بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور زندگی اچھی گزر رہی ہوگی آج میں بات کروں گا فورسٹ مسلم نرس کے بارے میں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کہیں لے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بروقت بہون سکیں رفیدہ الاسلمیہ ڈا فورسٹ مسلم نرس رفیدہ الاسلمیہ چیسو بیس ایڈی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی اور ان کے والد کا نام سعید الاسلمی تھا جو کہ اس وقت کا ایک قابل اماندار اور ہنرمن فیزیشن تھے رفیدہ الاسلمیہ کی پیدائش بنی اسلم کی قبیلی میں ہوئی جس کے وجہ سے رفیدہ کو الاسلمیہ کہا جاتا تھا آپ رفیدہ الاسلمیہ ایک پریکٹیکل نرس نہیں تھی بلکہ ایک ٹیچر بھی تھی کیونکہ وہ صرف غزوات میں جا کر مسلمز کی مدد نہیں کر دیتے بلکہ جو ادھر فیمیل سے دوسری عورت تھی ان کو بھی ساتھ ٹرینڈ کر دیتی تاکہ یہ بھی میرے ساتھ جو ہے غزوات میں جا سکے اور وہاں پہ جو مسلمز ہیں ان کے مدد کر سکے ان کے جو انجلیز وغیرہ تھے ان کو یعنی بینڈیج کر سکے ڈریسنگز وغیرہ کر سکے وہ بھی یعنی دوسروں عورت کو ٹرینڈ کر دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قابلیت اور ان کے ہنرمندی ایمانداری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدی نبوی کے سامنے ان کو خیمہ لگانے کے اجازت دے دی اس خیمے کو بطور ایک ہسپٹل کنسیڈر کیا جاتا تھا کیونکہ ہسپٹل او جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے جہاں پہ پیشنٹس کی کیئر کیا جاتا ہے اور جو انجز ہیں وہاں پہ یعنی ان کے ڈریسنگ کی جاتی ہے ایک کلینیکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو اس کا خیمہ تھا یعنی ایک ہسپٹل تھا ایک کلینیکل کے طور پر ان کو یوز کرتا تھا اور وہاں خیمہ صرف کیر نہیں پروائیٹ کرتی تھی اور انجز ان کے ڈریسنگ کرتی تھی بلکہ جیسے میں نے کہا وہاں پہ ٹیچنگ بھی کرتی تھی جو دوسری فیمیلز تھی ان کو ساتھ ٹرین بھی کرتی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے مختلف غزوات میں شرکت کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزو خبر کے لئے جا رہے تھی تو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گی اور ان سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ ہم سے جتنا ہو سکے آپ لوگ کے مدد کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ جانے کے اجازت دے دی آپ رضی اللہ عنہ نہ صرف خود وہاں پہ چلے گئی بلکہ اپنے ساتھ ان عورتوں کو بھی لے کی گئی جو انہوں نے ٹرینڈ کی تھی ان لوگوں کو جو ٹرینڈ کی تھی ان کو بھی اپنے ساتھ لے کی گئی تھی ایک ٹیم بنا کر ایک گروپ کے شکل میں وہاں پہ جو ہے غزو خبر کے لئے چلے گئی جب حضرت معاذ سعید بن معاذ رضی اللہ کو تیر لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ سے کہا کہ اسے رفیدہ کی خیمے میں لے جائے رفیدہ اور اس کی ٹیم نے عزت سعید بن عماز رضی اللہ عنہ کی ڈریسنگ کی اور ان کے جو وانٹس تھے جو یعنی بلیڈنگ کی ان کو سٹاپ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف والوں کو پسند کرتے تھے اور خود بھی انصاف کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا حصہ جنگ میں لڑنے والا صحابہ کو دیا کرتا تھا اتنا ہی حصہ رفیدہ اور ان کی ٹیم کو بھی دیا کرتا تھا کیونکہ جتنے قربانی جنگ میں لڑنے والی صحابہ دیا کرتی تھی اتنا ہی رفیدہ اور اس کی ٹیم بھی مختلف غزوات میں جا کر وہاں پہ یہ قربانیاں دیا کرتی تھی تو رفیدہ نے صرف نہ غزوات میں نہ صرف لڑائیوں میں بلکہ مدد کی ہے مسلم کی اس کے علاوہ بھی نارمل حالات میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا یا کسی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی تو اسی بھی جو ہے رفیدہ کے خیمے میں لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ ان کے جو ہے رفیدہ ان کے کیر کرتی تھی اور ان کے جو ٹیم تھی وہ بھی ان کے کیر کرتی تھی رفیدہ کے خیمہ بہت زیادہ جو ہے ایڈ اینڈ بہت زیادہ مشہور ہو گئے اور وہاں پہ جو میڈیسنز تھی وہاں پہ اس وقت میں جو یعنی آلموسٹ ہیموپیتک میڈیسنز یوز ہوتے تھے تو ان سے اپنا خیمہ جو ہے لیز کیا یعنی مکمل جو ہے وہاں پہ فل کیا تاکہ کسی کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے اور وہاں کے جو یعنی ان کو ٹریٹمنٹ ریکوار ہے تاکہ وہ کمپلیٹ طور پر ان کو دی جائے دور رفیدہ نے ہر حالات میں جو ہے قربانی دی ہے اس وجہ سے رفیدہ جو ہے جن کا نام آج بھی ایک زندہ مثال دیا جاتا ہے نرسی کے فیرڈ میں اور یہ ایک ایسی عورت جنہوں نے دنیا کو نرسنگ کے پروفیشن متعرف کروایا یہ تا رفیدہ کے بارے میں کچھ الفاظ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہیں اگر آپ کا ذہن میں نرسنگ کے جو ہسٹری ہے نرسنگ کے حوالے سے کوئی بھی کوئیشن ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ کیمرہ میں بھی بتا سکتے ہیں آپ رائیٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی اوپر ہم ورک کریں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے شکریہ اللہ حافظ